برائے کرم اس کے بارے میں مکمل وزاد فرما دیں کہ مرد اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے سینے اور بازو کے بال جو ہے وہ کاٹ سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے مکمل بات تفصیل سے ذکر فرما دیں یہ بات یاد رکھیں کہ سینے کے بال اور بازو کے بال کاٹنا اس کے اندر شریعت خموش ہے اپنی بیوی کے کہنے کے وجہ سے آپ اپنے سینے کے بال اپنے بازو کے بال آپ کاٹتے ہیں یا کسی کریم کا یوز آپ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کوئی حرام یا کبھی کام نہیں کیا بلکہ شریعت اس کے اندر خموش ہے تو آپ اگر کاٹنا چاہیں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں اس کے اندر کاٹنے سے کوئی گناہ یا کوئی وبال یا کوئی توان یا چٹی وغیرہ نہیں ہوگی بس اوقات آدمی کوئی ساتھی ہوتے ہیں جن کے بال زیادہ گھنے ہوتے ہیں زیادہ بالوں کی وجہ سے موسمِ گرمہ کے اندر پسینے کے اندر جو ہے نا وہ بالوں کے اندر جو ہے نا پسینے کے پسینہ جمع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وجود سے سمیل ہو جاتی ہے دوسرے لوگ بھی گھن اور نفرت کھاتے ہیں تو اس کے لئے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ روزانہ غسل کرنا چاہیے اور اگر وہ اس طرح کریم وغیرہ کا یوز کر کے اگر وہ ان کو تلف کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے کر سکتا ہے اس کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی بھی ممارنت والی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے اس پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور کچھ ساتھی جو پلکوں کے بال بھی صاف کرواتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پلکیوں کے بالوں کو صاف کروانا اور ترشوانا یہ حدیث مصطفیٰ کی مخالفت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کبھی عمل ہے انسان کو گناہ ملتا ہے اس طرح بچنا چاہیے اس طرح کے فعلوں سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں موسیقی